اچھے انسان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو بڑا میٹھا بناتا ہے بہت اچھا بناتا ہے اسی لئے اقبال نے کہا ہے نا میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے کسی کو کوئی شکوہ نہ ہو زیر آسمان مجھ سے ہم کوشش یہ کریں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں لوگ ہمارے قریب آئے ہم اپنی زبان سے فائدہ پہنچائیں اسی لئے آپ علیہ السلام نے تو بڑی عجیب بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا قل الخیر و اللہ فسکت آپ نے فرمایا اچھی بات زبان سے بول ورنہ چپ کیپ کوائٹ کیپ سائلنٹ چپڑ چپڑ مو چلاتے رہنا ہر جگہ اور بلا وجہ کی گفتگو کرنا بے فائدہ باتیں کرنا اور جب انسان اپنی زبان کی باتوں کو اور الفاظ اور کلام کو بڑھاتا ہے تو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کی الفاظ اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس لئے آپ نے فرمایا اور عجیب بات ہے آپ نے فرمایا ایسے آدمی کی مجالست اور صحبت میں جایا کرو جو کم گفتگو کرنے والا ہے کیوں جب وہ بولے گا تو حکمت و دانائی کی بات کرے گا ورنہ جو آدمی زیادہ بولتا رہتا ہے عقل کی کمی کے علامت ہے بولنے کا موقع ہے تو بعض مقامات پر بولنا ضروری ہو جاتا ہے تو ہم تو ایسے لوگ ہیں اچھے انسان کیوں نہیں بن پا رہے نہ گفتگو کے آداب معلوم ہیں نہ معاشرت کے آداب معلوم ہیں نہ رہن سہن کا طریقہ آتا ہے نہ دوستیاں نبھانی آتی ہیں نہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک آتا ہے آتا ہی نہیں نہ بزرگوں سے ملنے کے آداب معلوم ہیں اور نہ دین کے آداب معلوم ہیں نہ دنیا کے آداب معلوم ہیں تو مسلمان ایسا تو نہیں ہوتا یہ مسلمان کی صفات نہیں ہوتی ہیں مسلمان تو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے اس کو سب چیزیں بالکل اچھی ہوتی ہیں اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے دین بھی اچھا ہوتا ہے اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے اللہ تعالی نے ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الآخرتی حسانہ اے اللہ ہمیں آخرت بھی بیسٹ دے دیجئے اور دنیا بھی بیسٹ دے دیجئے پہلے دنیا